ام کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کے ناروں سے گونجتی رہی میئے کی آلت دیکھنے والی تھی میئے سے برداشت نہیں ہو سکا میئے اٹھ کے چلا گیا تمہیں پتہ ہے تم سے پہلے بھی سولہ مہینے میں کچھ ٹھیک نہیں ہو سکا اب بھی نہیں ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم خدا خدا کر کے اسمبلی مارز وجود میں آگئی اور اس کا پہلا اجلاس بھی آج ہو گیا بہت ہنگامہ خیز جلاس تھا اسمبلی پورے ملک میں سے چنے ہوئے افراد پر مشتمل ہوتی ہے جن کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پورے ملک کی کریم آپ کہلیں وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں اور یہاں پہنچائے جاتے ہیں آج جو اسمبلی کا جلاس تھا وہ پہلے ہونے سے پہلے متنازہ ہو گیا تھا صدر عرف علوی صاحب نے سمبلی نہیں بھیجی اختیار صدر کا ہے یہ جلاس بھی پھر دوبارہ صدر صاحب پہلے کہا گیا کہ سپیکر بلا سکتا ہے ہم ہر صورت جلاس کریں گے صدر کے خلاف ان کے آرٹیکل چھے کے تحت مقداری کا مقدمہ کریں گے دو چار دن بڑھ کے لگائیں پھر پاؤں پڑ گا جیسے عادت ہے شریف برادران کی کہ جب ان کا دعو چلتا ہے تو اس وقت یہ گریبان پکڑتے ہیں اور جب تھوڑا سا فاستے ہیں تو پھر پاؤں پڑتے ہیں رات مولانا کے پاؤں پڑھنے کے لیے بھی ایک بڑی لمبی چھوڑی کمیٹی بھیجی لیکن مولانا بھی ڈٹ گئے مولانا بھی ان کے فریب میں نہیں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن کروں گا اور جو اسمبلی میں بیٹھیں گے اندر جائیں گے وہ روئیں گے اور جو باہر رہیں گے وہ فائدے میں رہیں گے آج انہوں نے آ کے بھی وہاں اسمبلی میں آ کے بھی جب نواز شریف اعلان دسخت کر رہا تھا اپنے حلف پہ تو اس وقت مولانا عمر ایوب کے ساتھ جب یہاں ڈال رہے تھے ایک میسیج دے رہے تھے ان کو کہ تم نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا ہے ویسے اب مولانا کے پاس جاتے ہوئے ان کو شرم بھی آنی چاہیے تھی کہ انہوں نے اپنی سیٹیں تو ایک کی ستارہ سیٹیں تھیں انہوں نے ستارہ سے کو اسی پچاسی کر لیں اور دوسرے کی زیادہ سے زیادہ چونتیس پینتیس سیٹیں تھی انہوں نے چورنجا پچونجا کر لیں بلوچستان میں جہاں نون لیگ کا نام و نشان نہیں ہے وہاں سے بھی نون لیگ اور پی پی کو سیٹیں دلوا دی گئیں مولانا کو وہاں بھی تھوڑا پیچھے رکھنے کی کوشش کی گئی اور مولانا کی جیتی ہوئی سیٹیں بھی جو مولانا ہر دفعہ دس مبارہ سیٹیں تو لے جاتے ہیں لیکن اس دفعہ وہ بھی کٹ لگا کے کچھ نون کو کچھ پی پی کو دے دی گئیں تو مولانا کی شورہ نے اس دفعہ غیرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا ہم ان دونوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے اب دونوں کو ضرورت ہے ظاہر اس درداری کو ضرورت ہے اپنے صدارت کے ووٹوں کے لیے لیکن مولانا سے انہوں نے دھوکھا کیا ہوا پشتری دفعہ جب مولانا نے جلوس دھرنے وغیرہ کیے اور عدم اعتماد کی تحریک میں بڑا قلدی کردار ادا کیا تو اس وقت انہوں نے مولانا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو صدر بنائیں گے آپ ہمارے صدر کے امید وار اس وقت یہ بنا نہیں سکتے تھے اس لیے کہ اسمبلیاں نامکمل تھیں دو صبحوں کی اسمبلی ٹوٹی ہوئی تھی اب جب یہ بنا سکتے ہیں تو انہوں نے مولانا کو پوچھا ہی نہیں آصف زرداری صاحب صدارت کے امید وار بان بیٹھے ادھر میاں نواز شریف کا دل بھی تھا کہ میں صدارت کا امید وار بان جاؤں بھائی صاحب میرے وزیراعظم بن جائے بیٹی میری پنجاب کی وزیراعظم بن جائے سارا کچھ گھر میں ہی رہے عوام نے مصرد کر دیا یہ منصوبہ عوام نے کوئی سیٹین یعنی آج میں دیکھ رہا تھا اسمبلی میں دو افراد کے چہروں پہ میں نے بطور خاص افسردگی پجمردگی بے شرمی اور بے حیائی کا لبادہ دیکھا ایک تو خاجہ آصف خاجہ آصف جب کھڑا ہوا تو عثمان ڈار کی والدہ ادھر سے چور چور کنارے لگا رہی تھا اور نواز شریف جب سائن کرنے کے لیے گیا دسکت کرنے کے لیے تو پہلے تو افوا پھیلی کی جھوٹا مارا کسی نے پھر پتہ لگا کہ پانی کی بوتل ماری ہے پھر پتہ لگا کہ وہ خان صاحب کے ماسک جو پہن کے آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی والے مران خان کے وہ ماسک کسی نے مارا ہے اور میاں صاحب اندر داخل ہو رہے تھے ایوان میں تو میاں صاحب نے چونکہ کارکنوں کو اپنے جو پٹھواری ہیں ان کو تیار کیا ہوتا ہے وہ بڑی تعداد میں اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں گیلریوں پہ نعرے بازی کرتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا زرداری کے بھی آ جاتے ہیں ایک زرداری سب پہ باری تو آج جو نعرے باز تھے وہاں اور نعرے باز جو تھے ان کے نعرے دب گئے اور پی ٹی آئی کے اسمبلی ممبران نے جواب انہوں نے دی جب نعرہ لگا دیکھو دیکھو کون آیا تو انہوں نے جواب دیا چور آیا چور آیا اس کا چرہ دیکھنے والا تھا اور اسمبلی جتنی دیر چلتی رہی کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کے نعروں سے گونجتی رہی کہ عدی نمبر اٹھ سو چار تیرہ یار میرا یار نہ دشمن نہ غدار کہ عدی نمبر اٹھ سو چار یہ نعرے لگتے رہے اسمبلی میں میئے کی آلت دیکھنے والی تھے میئے سے برداشت نہیں ہو سکا میئے اٹھ کے چلا گیا اپنی سابزادی کو بھی اور ساگڈار کو بھی ساتھ لے کے غیب ہو گیا اسمبلی سے سنا یہ ہے کہ میئے صاحب آنا بھی نہیں چاہتے تھے انہیں پتا تھا کنارہ بازی ہوگی لیکن انہیں زبردستی لائے گیا بھائی صاحب جو وزیراعظم کے امیدوار ہیں جنہوں نے دھوبی پٹکا لگایا میئے کو بلایا وہاں سے چکر دے کے میئے کے نام پہ کچھ سودے بازی کر کر آکے وزارت عظمہ کے لیے خود ہی ٹاسک کی اور خود ہی اپنا نکال لیا سکاک کہ میں وزیراعظم کا امیدوار ہوں اور بھائی صاحب سے کہا کہ اب آپ ریسٹ کریں بے شک آپ یہاں رہیں یا لندن چلے جائیں انہیں ساتھ لے آئے میئے صاحب منت ترلہ کر کے لیکن وہ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے کیونکہ یہ تو اپنا خان صاحب کہتے تھے کہ یہ اپنا امپائر کھڑا کر کے میچ کھیلتے تھے کہ آؤٹ ہو بھی جائے تو وہ نو باز دے دے آؤٹ نہ دے ہمیں تو آج تو ظاہر ہے کچھ سو کے قریب پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت جیسے وہاں پہنچے ہوئے تھے تو انہوں نے تو آج میئے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں اب دیکھنے والے دیکھ کے اندازے لگا رہے تھے کہ یہ اسمبلی کتنے دن چل سکتی اور مولانا نے تو کہہ دیا کہ یہ کمپنی زیادہ دن چلے گی نہیں اس کا پہلے دن کا اجلاس ہی یہ پتہ دے رہا ہے کہ یہ دھوکہ اور فراد چلے گا نہیں ویسے اگر آپ اور میں اس پہ چھنڈے دل سے گوھر کریں تو جن لوگوں نے ایک دفعہ وزارت دوسری دفعہ پھر وزارت پھر تیسری دفعہ وزارت کیا ان کی حوص پوری نہیں ہوئی ابھی حوص ختم نہیں لالچ ختم نہیں ہوا ہے اقتدار کا لالچ اتنا ہے کہ چیرے اترے ہوئے ہیں شرم سار ہیں اور پتہ ہے ان کو خاجے عاصف کو پتہ ہے میں ہار گیا تھا جالت سازی سے جتایا گیا میاں نواز شریف کو پتہ ہے میں ہار گیا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیل میں جیل سے مجھے ہرایا چیرے اترے ہوئے چیرے پہ پھٹکار پڑی لیکن پھر بھی ایسی حوصے اقتدار ہے کہ اسمبلیوں میں آ کے لوگوں کو بے وکو بنا رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے اور ہمارے کندوں پہ ناتوان کندوں پہ بہت بھاری بوجھ ڈال دیا ہے تو ہم قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے خدمت کیا کرنے کی کوشش کریں گے آنے سے پہلے نگران اکومت سے کہا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے پہلے بجلی ساڑھے سات روپے پر یونٹ اور مہنگی کر دو اب میں نے شاید کل یہاں پرسو بھی کہا تھا کہ عجیب اتفاق ہے کہ انڈیا میں دو روپے پینتی پیسے بنگلہ دیش میں دو روپے چالی پنتالیس پیسے اور افغانستان میں سات ساڑھے سات روپے ایران میں آٹھ ساڑھے آٹھ روپے اور پاکستان میں ستر روپے پر یونٹ بجلی یعنی پاکستان جن ملکوں سے بہت آگے تھا آج ان لیڈروں کی وجہ سے سولہ میں انہیں انہوں نے بیڑا گرک کیا اور اب پھر یہ تیاری کیے بیٹھے ہیں کہ آئی ایم ایف سے پیسے لے کے ایش ہم کریں گے اور ٹیکسوں کا بوجھ عوام پہ ڈالیں گے عوام بھگتے رہیں گے عوام جانے ان کا کام جانے کل میہ برادران دونوں بھائی بیٹھے وہ اتنا ایک دوسرے کو نامزد کر رہے تھے وزارت عدمہ کے لیے تو اسی وقت میں یہ سپیڈ نے کہہ دیا کہ ابھی ایک آدھا سال مشکلات آئیں گی بڑا مشکل وقت آئے گا یعنی پہلے ہی عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کرتود کرنے والے ہیں تمہیں پتہ ہے تم سے پہلے بھی سولہ مہینے میں کچھ ٹھیک نہیں ہو سکا اب بھی نہیں ہونا اور اس انتخاب کے ذریعے تم ہار بھی گئے ہو تو آرام سے گھر بیٹھ جو چار دن جو آئے ہیں ان کو کرنے دو اگر وہ نکال لیں قوم کو بہرانوں سے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت کریں اگر نہ نکال سکیں تو وہ بھی ناکام ہو کے آپ کی طرح گھر بیٹھ جائیں گے وہ آئے جو ملک کو آگے بہرانوں سے نکالنے کا اہل ہو لیکن یہاں تو حوث ہے کہ کسی نہ کسی طرح سندھ میں سندھ میں فراد ہوا ہے اس دفعہ یعنی پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سندھ میں بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور جی ڈی اے کے پروگراموں میں جہاں جہاں وہ دھرنے روز کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے میں جو دے رہے ہیں ایک بے پناہ حجوم ہے جن کی کوئی سیٹ نہیں ہے عوام ان کے ساتھ ہیں اور جو جال سازی سے یعنی بیورو کریسی بھی اپنی تھی آرو بھی اپنے تھے سارا کنٹرول اپنا تھا اور پھر بھی جالی انتخاب کے ذریعے جیتے اور دوسرے فریق کو نہ جلسہ کرنے دیا گیا نہ میٹنگ کرنے دی گئی نہ کمپین چلانے دی گئی نہ جھنڈا لگانے دیا گیا نہ تصویر لگانے دی گئی نہ ان کا نام ٹی وی پہ چل سکتا تھا نہ جماعت کا نام چل سکتا تھا اس کے باوجود عوام نے ایسا تختہ الٹا ان کا کہ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا لیکن دھوکے پہ دھوکہ دینے کی کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم اقتدار پہ قبضہ کر لیں اور جس طرح ہم نے سولہ میں انہیں عوام پہ ظلم کیا لوگوں کو اٹھایا گھروں سے ان کے بچوں کو اٹھایا ان کی بیویوں کو اٹھایا ان کی ماں کو مارا پیٹا ان کے گھر توڑے اور جل ہی پرچے کر کے ان کو جلوں میں بند کیا ہوا ہے پھر دوبارہ ہم اقتدار میں آ کے یہی کھیل کھیلیں گے لیکن اس دفعہ اگر خاکم بدہان انہوں نے یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو بہت خطرناک ہوگا کسی صورت بھی پاکستان کے قوم کے حکومت کے عوام کے حق میں نہیں ہوگا بہت نقصان ہوگا اس لیے کہ عوام کا پیمانہ سبر جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے ان کے دھوکے اور فراد اور ظلموں سے تم دیکھ دیکھ کے اس لیے اب مقتدر قوتوں کو فیصلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ عوام نے جن کو منڈیٹ دیا ہے اور ان کے فیصلے کروائیں فارم فورٹی فائف جن کے آت میں ہے ان کے الیکشن کمیشن سے فوری فیصلے کروائیں اور جو جل ہی آکے اسمبلیوں میں بیٹھ گیا ہیں بے شرموں والا مو لے کے موں پہ پھٹکار پڑ رہی چہرے بتا رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں ان کو فارق کریں ایسی اسمبلی نہ تو چل سکتی ہے نہ ایسی حکومت چل سکے گی یہ ملک کے ساتھ ایک مزاق ہے اور یہ ملک اور زیادہ مزاق کا متحمل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس ملک کی افاظت فرمائے اور حکمرانوں کو جو برسرے اقتدار قوتیں ہیں مقتدر قوتیں ہیں ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے